مرلے کے سائٹ پر جس کا آج ہم لنٹر ڈالنے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز وغیرہ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا لنٹر پر کتنا خرچہ آتا ہے تاکہ آپ میں سے بھی کوئی اگر مکان بنانا چاہے یا کوئی اسٹیمیٹ لینا چاہ رہا ہے تو اس کو پتا چل سکے کہ تین مرلے کے مکان پر آج کی ڈیٹ میں کتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے لنٹر ڈالنے کا اور کیا مٹیریل کس وقت ریٹ چل رہے ہیں اور کیا چیز کتنی استعمال ہوگی میں ریٹ وغیرہ بتا رہا ہوں یہ آج کی ڈیٹ کے لیے ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات آپ سب کو پتہ ہیں کہ یہ ڈیلی آئے دن جو ہے ان کے ریٹ جو ہے مارکیٹ کے اوپر نیچے جا رہے ہیں نیچے تو کم جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے انفلیشن ریٹ جو ہے کافی آئی جا رہا ہے پاکستان کا نیچے تو یہ جو آج میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ آج تک کے ریٹ ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو لنٹر ڈالنے کے لئے سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کو چاہیے شٹرنگ تو سب سے پہلے آپ نے شٹرنگ والے سے رابطہ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ریٹ تیہ کرنا ہے اور نورملی جو ہے تین مرلے کا جو ہے لنٹر کی شٹرنگ جو ہے تقریباً بتیس ہزار روپے میں شٹرنگ والا کر کے دے رہے ہیں آج کرنا تیس سے بتیس تیس سے بتیس میں جو ہے نا وہ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو شٹرنگ اور شٹرنگ میں شامل کیا ہوگا وہ آپ کو مکمل شٹرنگ لگا کر دیں گے شٹرنگ کرنے کے بعد وہ آپ کو سریعہ بان کر دیں گے اس پر اور جو بھرائی ہے لنٹر والے جو مشین لفٹ ہے بھرائی ہے وہ ان کے ذمہ ہوگی شٹرنگ والے کے اچھا شٹرنگ والے کے ساتھ آپ کی بات تے آگے اس کے بعد جو سب سے مہنگی آئٹم جو ہے پورے لنٹر کی تو وہ ہے سریعہ کیونکہ آج کر سریعہ کے ریٹس کافی ہائی ہوئے ہیں تو آپ کو تین مرلے کی شت کے لئے جو سریعہ چاہیے ہوگا تقریباً پانچ سو اسی کلو آپ کو سریعہ چاہیے ہوگا اگر آپ ساتھ پہ نو کا خانہ رکھتے ہیں تو پانچ سو اسی کلو سریعہ جو ہے نا آپ کے لئے کافی ہے اور اس پر جو سریعہ کا ریٹس چل رہے تقریباً دو سو اسی روپے کلو چل رہے ہیں اس سے تقریباً ایک لاکھ باسٹ ہزار کا جو ہے یہ آپ کا سریعہ بن جائے گا اور سریعہ کے بعد جو مین آئٹم آتی ہے وہ ہے سیمٹ تقریباً پچاس بیک سیمٹ کے آپ کے لگیں گے تین مرلہ کے چھت کے لئے اور اس وقت جو ایک بیک کی قیمت ہے وہ تقریباً گیارہ سو اسی سے گیارہ سو نوی روپے چل رہی ہے تو تقریباً یہ آپ کا سمجھ لیں کہ ساٹھ ہزار بے گی آپ کی سیمٹ بن جائے گی تیسری آئٹم جو لگتی ہے لینٹر کے وقت تو وہ ہے بجری دو سو ساٹھ فوٹ تقریباً بجری لگے گی آپ کی اور اس وقت جو بجری کا ریٹ ہے وہ پچاسی روپے فوٹ چل رہے ہیں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے بجری جو ہے وہ فوٹ والا ڈبا لینے جس سے بھی لینے آپ نے فوٹ والا ڈبا لینے مارکیڈ میں آج کال زیادہ 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 جو ہے وہ گیارہ انچ والے ڈبے کو فوٹ والا ڈبا کہے کے بھی دیتے ہیں لیکن اگر آپ گیارہ انچ والا ڈبا لیں گے تو وہ آپ کی بجری تقریباً تین سو فوٹ جا کے لگے گی اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ فوٹ والا ڈبا لینے وہ تھوڑا سا مہنگا ملے گا لیکن پھر بھی یونرس میں بجٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا الیکٹریشن آپ چھت کے اوپر لنٹر ڈالنے سے پہلے جہاں آپ کو کنیکشن چاہیے جہاں آپ کو لائٹ چاہیے فین بکسہ وغیرہ یہ سارے چیزیں جو ہیں پائپ وغیرہ اچھی کوالٹی کے ملا کے آپ کو تقریباً تین ہزار پر کے جو ہیں یہ پائپ وغیرہ آپ کو مل جائیں گے تین مرلہ کے لئے اور اس کی جو لیبر ہے جو الیکٹریشن لگانے کے لئے لے گا وہ بھی تقریباً تین ہزار پر میں تین مرلہ کا جو ہے لیبر تین ہزار پر ہی بنتی ہے تو یہ چھ ہزار پر آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے بجلی کا سمان ہوگے اس کے بعد آپ کو ریت چاہیے ریت کی ایک ہی ٹرالی آپ کو انشاءاللہ کافی ہوگی تین مرلہ کے لینٹر کے لئے اور ریت کا جو ریٹ ہے اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے ملتان میں آج کی ریٹ میں تقریباً چھ ہزار تک آپ کو ریت کی اچھی ٹرالی مل جاتی ہے بھری اور پھر آپ لنٹر ڈال لیں تو اس کے لئے آپ کو لیبر ضرورت پڑے گی مستری ضرورت پڑے گا مزدور ضرورت پڑیں گے تو لیبر جو ہے آپ مستری مزدور کی جو آپ لگا لیں ایک آئی ڈی آرف آئی ڈی آئی ڈی کے پانچ ہزار اب ان سارے چیزوں کو اگر ایڈ کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً دو لاکھ ترینوی ہزار رپیا تو یہ دو لاکھ ترینوی ہزار رپیا آج کی فگر ہے اس کو راؤنڈ کر لیں میکسیمم تین لاکھ